امریکہ ازرائیل کا سمرتھن کرتے کرتے اب ایران کے خلاف بھی ایک بڑے جنگ کا اعلان کے طور پر حملے کر رہا ہے دراصل جب امریکہ نے ازرائیل کا سمرتھن کیا جو وہ شروعات سے کر رہا ہے اس کے بعد سے ازرائیل غازہ میں گھر گیا ازرائیل جب غازہ میں ہارنے لگا تب اس لڑائی کو اور لمبا کرنے کے لیے امریکہ اور ازرائیل کے گھڑ جوڑ نے ایران کے سمرتھن والے کئی گروپ پر حملے شروع کر دیا ایران کے اپ کمانڈر پر سیدھا حملہ ازرائیل نے کر دیا اور اس کے بدلے میں ایران نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے کئی حملے کیے اور اس میں امریکہ کو نقصان ہوا ابھی حال میں ایراقی ملیشیا نے امریکہ کے ایک بیڑے پر حملہ کیا جس پہ تین امریکی سینک مارے گئے ایران نے کہا یہ حملہ ہم نے نہیں کیا امریکہ نے کہا کہ ایران کے سمرتھن والے گرو نے یہ حملہ کیا ہے لہٰذا ایران پر ہم حملہ کریں لیکن سیدھے طور پر ایران پر حملہ کرنے سے امریکہ بچ رہا تھا کہہ رہا ہے کہ ہم ایران سے ید نہیں چاہتے ہیں باوجود اس کے اب امریکہ سیریا اور ایراق میں بوجود ایران کے سمرتھن والے گرو پر حملے کر رہا ہے اور وہاں پر موجود ایران کے آرمی سے جڑے ہوئے انٹیلیجنس سے جڑے ہوئے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے ایسے میں امریکہ کو ساتھ چاہیے تھا یونائٹڈ کنگڈم کا یونائٹڈ کنگڈم کے ساتھ مل کر امریکہ یہ حملے کرنا چاہتا تھا لیکن یونائٹڈ کنگڈم نے صاف انکار کر دیا کہ وہ ایران کے سمرتھن والے ٹھکانوں پر کسی بھی کاروائی میں امریکہ کا ساتھ نہیں دے گا یونائٹڈ کنگڈم نے کہہ دیا کہ وہ ایران کے ساتھ کسی بھی طرح کی جنگ کی استیتی نہیں چاہتا ہے نہ وہ ایران پر اور نہ ہی ایران کے سمرتھن ٹھکانوں پر حملے کے لیے تیار ہے ایسے میں امریکہ کا ایک ساتھی اس سے اب ناراض ہو گیا ہے دور ہو گیا ہے ان جوابی حملوں میں صرف اور صرف امریکہ شامل ہے برٹن نے شامل ہونے سے انکار کر دیا برٹن مدیپور میں ایران سمرتھت طاقتوں کے خلاف امریکی کی جوابی حملے میں شامل اب نہیں ہوگا یونائٹڈ کنگڈم کے رکشہ منتری گرانٹ شاپ نے ایک اقبار کو انٹرویو میں صاف کہا کہ ہم ویاپک چھتری سنگھر سے بچنا چاہتے ہیں ہم بچنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے کوئی بڑا سنگھر چھڑے تہران سے سیریا اور عراق میں ایرانی سمرتھت ملیشیا پر ہم لوگ کو وہ صحیح نہیں مانتے ہیں بلکہ وہ ایران سے چاہتے ہیں کہ وہ ان پر نینترن رکھے ایسے میں برٹن لال ساگر میں نیوگیشن کی سنتہ سنشت کرنے کے لیے یمن کے ودروہی انصر اللہ کے خلاف بھی لڑائی میں امریکہ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے ایسے میں ہوتیز کے خلاف بھی کسی بھی زمینی جنگ کے لیے برٹن نے امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ لال ساگر میں جس طرح سے ہوتی نے امریکہ اور اسرائیل کے جہازوں کو ٹارگٹ کیا ہے برٹن نہیں چاہتا ہے کہ اس کے بھی جہازوں کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا جائے پہلے امریکہ کا ساتھ دیتا ہے برٹن اور وہ ہوتیز کے خلاف لال ساگر میں ایک سنگھش والی استیتی میں امریکہ کے ساتھ کھڑا تھا لیکن اب ساتھ طور پر وہ امریکہ کا ساتھ چھوڑ رہا ہے ایراک میں موجود سیریا میں موجود ایران کے سمرتد گروپ پر حملے کرنے کے امریکہ کے ارادے سے وہ ناراض ہے اور اس نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا ہے پینٹاغن تین امریکی سینکوں کی موت کے بعد اب بخلایا ہوا ہے اور وہ ایران کو اس کے لئے ذمہ دار مانتا ہے اور جوابی کاروائی کے طور پر ایراک اور سیریا میں کچھ ایران سے جڑے ہوئے سینکرمیوں پر حملے کو منظوری دے چکا ہے لیکن ایسے میں امریکہ کے لئے سب سے بڑا جھٹکا یہ ہے کہ برٹن نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے نہ صرف برٹن نے ایران کے سمرتد گروپ پر حملے سے انکار کیا بلکہ ہوتیز کے خلاف بھی کسی بھی طرح کے سنگرش میں ساتھ دینے سے منع کر دیا ہے وہ پردھان منتری آلیور نے بھی کہا ہے کہ یمن میں ہوتی کے خلاف لڑائی میں زمینی سینہ وہ نہیں بھیجیں گے ہوائی حملوں نے ایران کے سمرتد گروپ کو کمزور کر دیا ہے ایسے میں ہوتیز پہ حملے کے لئے اب برٹن تیار نہیں ہے کسی بھی طرح کی زمینی لڑائی کے لئے برٹن نے منع کر دیا ہے اس نے کہا ہے کہ اگر اس طرح کے حملے ہوتے ہیں تو پوری دنیا کا ویاپاہ ٹھپ ہوگا اور برٹن نہیں چاہتا ہے کہ جو نقصان امریکہ اور ازرائیل اٹھا رہے ہیں برٹن کو بھی وہ اٹھانا پڑے لہٰذا غازہ سے چھوئی ہوئی جنگ میں جہاں ایک طرف ازرائیل بیک فٹ پر ہے امریکہ کو نقصان ہو رہا ہے اور اب امریکہ کے ساتھی بھی اس کا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں 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 ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں